بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں معصوم بچوں عورتوں کو بے درزی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے بمباری کر کے ان کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا اور ہر قسم کا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں عالم اسلام خاموش ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور عجیب کیفیت ہے اب ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں چار باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تمام مسلمان ملکے دعا کریں ہر نماز میں اپنے ہر تلاوت کے بعد ہر عبادت کے بعد خلوز دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے یہ مصیبت یہ پریشانی دور کرے اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ غیرت عطا فرمائے کہ وہ سلسلے میں کوئی لاحمل اختیار کریں کوئی کام کریں یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ سوشل میڈیا پر بھرپور اعتجاد کریں آج کار آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک اور گوگل وارس اپ یوٹیوب یہ تمام چیزیں لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس پر بھرپور اعتجاد کریں اور جو جو تصاویر جو جو خبریں وہاں کی آ رہی ہیں اس کو ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ ان مظلوم سینیوں پر کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ وہاں پر سامان پہنچائیں ان لوگوں کی مدد کریں تو ہم اپنے تمام مریدین متقیدین متوصلین اور عوام اہل سنت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ حد تلیمکان کوشش کریں کہ اہل سنت کے ان اداروں کی مدد کریں جو ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کے لیے وہاں کیمپ لگا رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں یا جس طرح بھی ان سے تعبون کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اب اس میں دو صورتیں ہیں اگر آپ پیسے سے مدد کر سکتے ہیں تو ان اداروں کی پیسے سے مدد کریں اور ان اداروں نے سامان کی فیرستے بھی جاری کی ہیں کپڑے ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اگر وہ آپ دے سکتے ہیں تو وہ بھی ان اداروں کو دیں جو اہل سنت کے ادارے ہیں اور جن پر آپ کو اعتماد ہے تاکہ یہ چیزیں وہاں پہنچ سکیں چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ جو ان کے بنائی ہوئی اشیاء ہیں جو ہم مسلمان خرید رہے ہیں اور ان کا پیسہ اسرائیل کو جا رہا ہے اور اسی سے وہ اصلہ خرید رہا ہے اور وہی اصلہ ہمارے مدد مسلمان فلسطینی بھائیوں پر وہ اصلہ استعمال کیے جا رہے ہیں ایسی تمام اشیاء کا مکمل بائیکارٹ کیا جائے وہ مشروبات ہوں یا وہ چیزیں ہوں ان تمام چیزوں کا آپ بائیکارٹ کریں آپ یقین کریں کہ اگر ایک بطر آپ خریدتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ایک گولی کی قیمت آپ نے ان کو دے دی اور گوہی گولی جو ہے ہمارے فلسطینی بھائی کے سینے پر چلے گی تو اس لئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ حد تل امکان یہ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کا بائیکارٹ کریں جو ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ پیسہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ چار باتیں اگر ہم کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ اپنا معروضہ کچھ عرض پیش کر سکیں لاچار ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ جو ہم کہہ سکیں کہ ہم آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ہم ان کے کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر یہ چار چیزیں بھی ہم کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا زمین مطمئن ہو جائے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے اللہ کے بارگاہ میں عرض کر سکیں کہ مولا حد تل امکان جو کچھ ہم کر سکتے تھے جو ہمارے اختیار میں تب وہ ہم نے کیا ہے تو یہ چار چیزیں ضرور کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان فرستین بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائیں اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا